میرے چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے کہ کون سا شعبہ جو ہے وہ اپنایا جائے اور آپ کا ہاتھ کیا بتاتے آپ کو ہمارے لوگوں کا علمیہ یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی شعبے میں اپنے آپ کو فٹ کر لیتے ہیں جو نہ تو ان کی صلاحیت پہ آ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کی قابلیت پہ اور نہ ہی ان کی خواہش کے مطابق ساری عمر پھر اس میں مسفٹ رہتے ہیں اور لوگوں کو یہی کہتے رہتے ہیں یا میں ترکش لے نہیں کر سکا کہ میں بائی ڈیفالٹ اس شعبے میں آ گیا تو بھائی آئے کیوں آپ کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا اس پہ ہوتی ہے ایک لک لائن خطے تقدیر جو آپ کی جاپ کیریئر اور منی کے بارے میں بتاتی ہے آج اس کا انٹرڈکشن آپ کو دیں گے کہ اگر یہ آپ کی جو لائن ہے ابھی آپ کے سامنے تصویر بھی آ جائے گی وہ بھی دیکھے گا جی ہاں آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو لک لائن ہے اس کی چار قسم کے جو ہے نا وہ آہ رستے ہیں چار طرف یہ جا سکتی ہے یہ مشتری کی طرف جا سکتی ہے زہل کی طرف جا سکتی ہے آہ شمس یا اتارت کی طرف جا سکتی ہے اور جب یہ جاتی ہے ان طرف پہ تو کیا ہوتا ہے فوراں اپنا ہاتھ دیکھیں فوراں اپنا ہاتھ دیکھیں کہ آپ کی خطے تقدیر جو ہے وہ کے سیڈ پر جا رہی ہے آہ جنگل کا جو بادشاہ ہوتا نا وہ ہوتا ہے زرافہ لمبا ہے نا جی جنگل کا وہ بادشاہ ہوتا ہے اچھا میں غلط بتا رہا ہوں پھر کون ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے ہاتھی وزنی ہوا نا جی دنی مذہب سب سے وزنی جانور جو ہے وہ ہاتھی ہے وہ بھی نہیں ہوتا پھر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے جی چیتا تیز پھرتیلا اچھا وہ بھی نہیں ہوتا پھر لگڑ بگڑ یا لومبر جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے اس لیے کہ وہ چلاگ ہوتا ہے آپ کہیں گے وہ بھی نہیں ہوتا پھر میں آپ سے پوچھوں گا تو جنگل کا بادشاہ ہوتا کون ہے تو آپ کہیں گے وہ ہوتا ہے شیر شیر سے کسی نے پوچھا کہ تم جنگل کے بادشاہ کیوں تو اس نے کہا میں اپنے ایٹیٹوٹ کی وجہ سے جنگل کا بادشا ہوں میں مردار نہیں کھاتا میں اسی انداز میں چلتا ہوں کہ میں جنگل کا بادشا ہوں تو میں جنگل کا بادشا ہوں آپ سے بھی کوئی پوچھتا ہے کہ جنگل کا بادشا کون ہے تو آپ کہتے ہیں شیر یہ ہوتا ہے آپ کا ایٹیٹوٹ جو کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ راجہ ہیں اور جب آپ اپنے آپ کو راجہ سمجھتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی ایک کمپنی کے اندر اندر وہ بندہ ہے جو آپ کی ترقی میں رکاوٹ ہے جب ایمپلائیز آئے وہ چار پانچ سو ایمپلائیز تھے وہ ہر کوئی کمرے میں جاتا نکلتا کمرے میں جاتا اور نکلتا یہ اور مسکراتا ہوا نکلتا اور کہتا ہے کہ آج میں نے اس شخص کو مار دیا جو میری ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا پتہ اس کے اندر کیا تھا شیشہ میرر پڑا ہوا تھا آپ کی ترقی کی رکاہ میں سب سے بڑی رکاوٹ آپ خود ہے اور کوئی چیز نہیں آپ کی ترقی سے آپ کو روک سکتی سکندر اعظم یونان کا بہت بڑا جو ہے وہ حکمران رہا ہے آدھی دنیا سکندر اعظم نے فتح کی سکندر اعظم سے مسلمانوں نے بھی بہت کچھ سیکھا سکندر اعظم جب کسی جگہ جاتا تھا جب کسی ساحل پہ اترتا تھا تو وہ جن کشتیوں میں آئے ہوتے تھے ان کو آگ لگا دیتا تھا اور اپنی فوج سے پھر ایک خیطاب کرتا تھا وہ اپنی فوج سے کہتا تھا کہ سامنے تمہارے دشمن ہیں واپسی کا راستہ ختم ہو گیا ہے یا جیتو یا مر جاؤ جتنے لوگ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں خاص کر میں دیڈیکیٹ کر رہا ہوں میری ایک اچھی جانے والے امریکہ میں ہے وہ بزنس کا پلان بنا رہی ہیں اور میری بہت سی دیروں دعائیں ان کے ساتھ ہیں وہ پہلے بھی بزنس کرتی رہی ہیں آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ آپ ان کے لئے دعا کریں دعا ایک ایسی چیز ہے کس کی دعا لگ جائے یہ نہیں معلوم ایک چونٹی کا قصہ ہے کہ حضرت موسیٰ کے دور میں شاید بارش نہیں ہو رہی تھی لوگوں نے حضرت موسیٰ سے یا حضرت سلمان سے دونوں میں سے کوئی ایک تھے سوری میں کنفیوز ہو رہا ہوں دونوں میں سے کوئی ایک تھے ان سے کہا کہ دعا کریں کہ بارش ہو جائے وہ جب باہر نکلے بارش کرنے کے لئے تو خکمِ الٰہی ہوا کہ موسیٰ تھے یا سلمان تھے دونوں میں سے میں کنفیوز ہو کہ تم دعا نہ کرو کہ اس چونٹی کے دل پہ کیا گزرے گی جس کی دعا قبول ہو چکی ہے اور بارش ہونے والی ہے تو آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کے لئے دھرو دعایں کریں تو اب میں آتا ہوں اپنے اصل موضوع کی طرف کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کے چار انگلیوں کی طرف آپ کا جو خطے تقدیر جا رہا ہے جو آپ کی لک لائن جا رہی ہے جو آپ کی جوب کی لائن جا رہی ہے وہ کیا ریزلٹ لے کر آئے گی اگر آپ کی یہ مشتری کی طرف جا رہی ہے ٹھیک ہے جی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہ مشتری کی طرف جا رہی ہے اگر یہ مشتری کی طرف جا رہی ہے تو ایسی شخص کی عزت دولت اور شورت وہ بہت زیادہ ہوگی عالی عدد پر فائز ہوگا اور عزت بھی ملے گی دولت بھی ملے گی شورت بھی ملے گی ایسے لوگ زیادہ ان کے لئے اگر کوئی شعبہ اچھا ہے میں یہ بھی بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ وہ سیاست میں جائیں فلسفہ یقان و اندان یہ شعبے ان کے لئے بہت اچھے ہیں ان میں سے کسی ایک شعبے کو اگر وہ جوائن کر رہے ہیں تو ان کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اس کے بعد اگر آپ کی لک لائن زہل کی طرف جا رہی ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اوست درجے کے ہوتے ہیں درمیانے درجے کے ہوتے ہیں ان کی ترقی اور وقار جو ہے وہ درمیانے درجے کا رہتا ہے ایسے لوگ مارکیٹنگ کے شعبے میں بہت اچھے ہوتے ہیں ایک آنٹس کے شعبے میں بہت اچھے ہوتے ہیں بینکنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں تیچنگ میں بہت اچھے ہوتے ہیں اور اچھے بزنس مہن بھی ہوتے ہیں اگر آپ درمیانے درجے کے بزنس مہن کی بات کریں تو وہ یہ لوگ ہوتے ہیں اس لئے اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لکھ لائن جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے سوری مازد خوان تو آپ لازمی جو ہے ان چھوپوں کو اختیار کریں اس کے بعد شمس کی بات کرتے ہیں آپ کے سن کی بات کرتے ہیں زیادہ شہرت کی علامت ہے ایسے لوگ آپ کو زیادہ آرٹسٹ نظر آئیں گے آپ کو میوزک کے دل دادا نظر آئیں گے میوزک بناتے ہوئے نظر آئیں گے یا آپ کو فنون لطیفہ سے ایسے لوگ منسلک نظر آئیں گے پیسہ ہونا اور شہرت ہوتی ہے اور ویسے آج کل جو ہے وہ شہرت کے ساتھ پیسہ تو آ جاتا ہے پیسہ اس وقت یا تو کلندر کے پاس ہے یا پھر اچھا اس کے بعد چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہے اتارد چوتھے نمبر پہ اتارد ہے ان کے خاصیت یہ ہے بڑے تیز دماغ ہوتے ہیں بات کرنے کا فن جاتے ہیں دماغ ہی لڑائیاں لڑنے میں بڑے ماسٹر ہوتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں زراعت کا شعبہ اگر یہ اختیار کریں تو ان کے لئے بہت اچھا ہے مارکیٹنگ میں جانا چاہیں یا میڈیا میں جانا چاہیں میڈیا میں جتنے انکر پرسنز آپ زیادہ در دیکھیں گے اگر ان کا ہاتھ آپ دیکھیں تو وہ اسی قسم کا ہوگا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کون سا شعبہ اپنایا جائے آپ کے ہاتھ کے حساب سے پھر یہ ایج کے حساب سے یہ لائن گہری بھی ہوتی جاتی ہے اور یہ اپنی ڈائریکشن واضح بھی آپ کے لئے کرتی جاتی ہے شاید دس پندرہ سال کے عمر میں یہ تنی واضح نہ ہو لیکن جو میرے سٹوڈنٹس بھائی ہیں جو کے میٹرک کر رہے ہیں یا جو ایف ایسی کر بیٹھے ہیں کیونکہ پاکستان میں زیادہ ایف ایف ایسی میٹرک کے بعد ہی آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے کس فیلڈ پر جانا ہے کیونکہ میں بہت سے ایسے بچوں کو جانتا ہوں جو میٹرک میں بائیو پڑھتے ہیں آگے وہ آئیسی ایس کرتے ہیں اور پھر وہ بی قوم یا بی بی اکار رہے ہوتے ہیں اور والدین کی دولت کے اوپر لیکن اگر آپ لوگوں کے پاس دولت نہیں ہے آپ نے اپنی محنت سے آگے جانا ہے تو کانلی یہ دیکھیں کہ کس شعبے میں آپ بہت اچھے جا سکتے ہیں اب میرے پاس تو بڑی لمبی لسٹ ہے کیونکہ مشتری زہل اور شمس اور اتارت کے ہر ایک کے کوئی ڈی 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 ڈو دو سو شعبے ہیں کیونکہ اب آپ کو پتا ہے کہ بہت زیادہ دنیا میں آئی ٹی آ چکی ہے بہت زیادہ شعبے آ چکی ہے تو اگر آپ کو چاہیے ہو تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں لیکن اتنے زیادہ سوالات آتے ہیں کہ جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اور انگلیش میری ویسے بھی ماتھی ہے وہ آج کل بڑی تنقید ہوتی ہے میرے پر لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ تو اللہ کی ذات ہے جو کسی انسان کو عزت دے وہ ایک شخص جو ہے وہ ڈاٹا ڈاٹا کر کے تو چھا گیا تو ٹھیک ہے ویڈیو اچھے لگے لیکن شیئر کیجئے گا چینکو سبسکر شکریہ